بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں اسلام علیکم آج میں آپ کو البرٹ ہیٹ کی ایک بہت ہی پیاری بات سناتا ہوں وہ کہتا ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو مسکراتے ہوئے اور سینہ تان کر اور روپ کے ساتھ نکلیں اپنے احباب سے اچھی طرح اور مسکراتے ہوئے ملیں مسافہ پرجوش طریقے سے کریں اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں منزل کا تاجن کریں اور ادھر ادھر دیکھے بغیر آگے ہی چلتے جائیں آپ نے اگر یہ بات کوئی بھی مرد عورت بچہ بڑا کوئی بھی اپنا لیتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو خوشحال طریقے سے گزار سکتا ہے اگر ہم اسی طریقے کو اپنا لیں تو ہم اپنی زندگی کو خوشحال طریقے سے گزار سکتے ہیں آپ نے اپنے دماغ میں کسی طرح کے خیال کو آنے نہیں دینا ہے آپ نے جب آپ اپنی منزل کا ایک مرتبہ تاجن کر لیں تو آپ کو اسی کی طرف بس دیکھنا ہے آپ نے اسی کی طرف متوجہ ہو جانا ہے کہ بھائی یہ میری منزل ہے میں نے اسی کی طرف جانا ہے آپ نے اسی کی طرف متوجہ ہو جانا ہے ایک مرتبہ جب آپ منزلے کا تاجن کر لیں تو آگے کسی کو نہ دیکھیں مارچل فوج کہتا ہے کہ جب نوے ہزار مفتو شخص نوے ہزار فاتح اشخاص کے اس لیے متی ہو گئے کہ ان میں خود اعتمادی نہیں تھی اگر اس کو ہم اپنے عام الفاظ میں کہیں تو نوے ہزار جو مفتو شخص تھے وہ نوے ہزار فاتح شخص کے اس لیے متی ہو گئے تھے اس لیے تابع فرمان ہو گئے تھے کیونکہ وہ صرف اور صرف جسمانی طور پر انہوں نے مار نہیں کھائی تھی بلکہ وہ خود اعتمادی طور پر بھی مار کھائی تھی کیونکہ جو فاتح شخص تھے ان کے دماغ میں یہ تھا کہ بھائی ہم نے فتح کرنی ہے اور جو مفتو شخص تھے ان کے دماغ میں بلکل نہیں تھا یہی سوچتے تھے ہم فتح کریں گے یا پھر مفتو ہو جائیں گے ہم فاتح کہلائیں گے یا پھر مفتو کہلائیں گے لیکن جو فاتح شخص تھے ان کے دماغ میں بس یہی چل رہا تھا فتح فتح اور فتح جب آپ اپنے دماغ میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں نے بس یہ کرنا ہے تو آپ کر گزرتے ہیں آپ کیسے نہیں کر سکتے آپ کا یہ جو دماغ ہے یہ آپ کو کنٹرول نہیں کر رہا بلکہ آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کر رہے ہیں آپ کا جو دماغ ہے وہ آپ کے دماغ میں آنے والے خیالات پر چل رہا ہے آپ اپنے دل پر آپ اپنے بازو اپنی آنکھ کان ان پر نہیں چل رہے ہیں بلکہ آپ اپنے دماغ میں آنے والے خیالات پر چل رہے ہیں جس طرح آپ کا دماغ سوچے گا جو آپ کے دماغ میں خیالات آئیں گے اسی کی طور طریقے کے مطابق آپ کی زندگی گزرے گی اگر آپ کی زندگی آپ کے دماغ میں برے خیالات آتے ہیں تو آپ کی زندگی بری ہی گزرے گی اور اگر آپ کی دماغ میں اچھی خیالات آ رہی ہیں آپ کی سوچ مصبت ہے منفی نہیں ہے آپ کی سوچ آپ کے خیالات مصبت آ رہی ہیں تو آپ کی زندگی بھی اچھی گزرے گی اگر آپ اپنے آپ کو اس بچے کی طرح سمجھیں جو کی جنگل میں کھو گیا ہے کھو گیا ہے خوفناک جنگل ہے وہ اس میں ڈرہ ہوا ہے اب آپ اس میں پسٹول نکال کر مارنے مارنے پر تیار نہ ہو جائیں بلکہ اپنے آپ کو حمد دیں کیونکہ زندگی نام ہی مرمر کے جینے کا ہے اگر آپ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کے قابل ہوں تو آپ کر سکتے ہیں آپ کیسے نہیں کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں بلکل آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کر رہے ہیں آپ کا دماغ آپ کو کنٹرول نہیں کر رہا ایک مرتبہ جب اپنے دماغ پر آپ قابو پا لیتے ہیں تو آپ کا دماغ آپ کے کنٹرول میں آ سکتا ہے اور آپ کی زندگی آپ کے اپنے طریقے سے چال سکتی ہے شکریہ